خاتم النبیین لا نبی عبادی صدق اللہ نظیم ان اللہ و ملائکتہ ان اللہ و ملائکتہ یسلونا علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم کوئی زبان بھی خموش نہ رہی تمام دوست ملکے پڑھ لیجی السلام علیکہ سیدی یا رسول جتنا مجمع ہے اتنی آواز نہیں آئی اللہ نے انشاد فرما دیا جو جو بندہ میرے یار پر درد و سلام پڑھتا ہے میں اس بندے کے تمام کبیرہ سگیرہ گناہ ماں فرما دیتا ہوں آواز بلن پڑھ لیجیے السلام علیکہ سیدی یا رہا آج کی یہ عظیم و شان میفلی آج کی یہ عظیم و شان میفل کرم کے بادن اینکانت پذیر ہے اور جس میں آپ اور میں اپنی حاضر لگوانے کے لئے حاضر ہیں ایک جگہ پہ ابھی خیطاب کر کیا رہا ہوں اور اس صبح شاہ صاحب اور میں کٹتے تھے ایک جہاں پر اور الحمدللہ دو جہاں پہ آگے جانا ہے تو میں نے شاہ صاحب سے عرض کی تھی کہ حضور مہربانی فرمائیں تو آپ نے کہا کہ نہیں اگر جب دس پندہ منٹ کے لئے آنا لیکن تو نے آنا ضرور ہے اور میں تقریر نہیں کرنے لگا بس ایک میسج آپ کی سماعتوں کی نظر دینا چاہتا ہوں آپ کی سماعتوں کی حوالے کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ تقریر پھر کبھی کریں گے آج وہ میسج میں آپ کو دینے لگا ہوں جو میسج اللہ کے قرآن نے دیا جو میسج مصطفیٰ کے فرمان نے دیا جو میسج تاجدارِ صداقت سے لے کر ملک ممتاز حسین قادری تک ہر حضور کے غلام نے دیا وہ میسج میں آپ کی سماعتوں کی حوالے کرنا چاہتا ہوں اور میں یہ بات خود سے نہیں کروں گا بلکہ قرآن سے کروں گا اور مصطفیٰ کے فرمان سے کروں گا سبحان اللہ سبحان اللہ اسلام کے ارکان کتنے ہیں پانچ ہے بولیے کتنے ہیں اچھی آواز میں بولیے کتنے ہیں پانچ میں جو میسج دینے لگا ہوں میں اس کی بیس بنانے لگا ہوں پانچ ہیں کلمہ نماز روزہ حج سکات یہ پانچ اسلام کے ارکان ہیں ان پانچ میں سے میرے حضور نے جس کو زیادہ پسند فرمایا ہے میرے حضور نے فرمایا کررا تو uniformly اینی فی سلات نماز میری آنکھوں کی تھندک ہے حضور نے روزے کو اپنی آنکھوں کی تھندک نہیں کہا حضور نے حج کو زکات کو حضور نے کلمے کو اپنی آنکھوں کی تھندک نہیں کہا حضور نے کہا کررا تو prest کہ سالات نماز میں ریاکت اٹھنٹک ہے اب نماز پڑھنے سے پہلے وضو ضرور ہوا کرتا ہے اب ڈاکٹر منع کرتے ہیں کہ تیرے جسم پر اگر پانی پڑ گیا تو تیرا جسم لا علاج ہو جائے گا بیماری میں اضافہ ہو جائے گا حکم یہ ہوتا ہے عبادت کو مخر کر دے کوئی بات نہیں وضو نہ کر تجمب کر لے آگے آ جاتی ہے باری نماز کی کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا حکم ہوتا ہے عبادت کو مخر کر دے بیٹھ کے پڑھ لے اب یہ کمر کا مسئلہ ہے مورو کا مسئلہ ہے سجدہ نہیں کر سکتا حکم یہ ہوتا ہے کہ تُو سجدے کو مخر کر دے اشارہ کر لے آگے آگے روزے کے جم تو حکم یہ ہوتا ہے کہ تُو اگر روزہ نہیں رکھ سکتا ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اگر تُو نے ہر پانچ منٹ بعد ہر گھنٹے بعد اگر تُو نے میڈی سن نالی تو تیری جان کو نقصان ہو سکتا ہے تو حکم یہ ہوتا ہے تیری جان بڑی قیمتی ہے تُو اپنی جان پچا اپنی جان کا تحفظ کر عبادت کو مخر کر دے تُو نہیں رکھ سکتا تو کیا ہوا کسی اور کو رکھا دے اس کے بھی ادا ہو جائیں گے تیری بھی ادا ہو جائیں گے اب چاک کے سنیے گا میں کچھ کہنا چاہتا ہوں اب جب تُو جی صحت ملے تو پھر رکھ لینا آگے آگے حج کی ایام ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ خالائی سفر نہیں کر سکتا حکمی ہوتا ہے نہیں جا سکتا تو کیا ہوا اپنی جگہ پر کسی اور کو پیج دے جب وہ کرے گا وہاں پر توافِ کعبہ وہ وہاں پر حاجی ہو جائے گا تو گھر بیٹھے بٹھائے تو بھی حاجی ہو جائے گا کوئی بات نہیں جان کو بچا تیری جان بڑی قیمتی ہے اپنی جان کا تعفظ کر کوئی بات نہیں عبادت کو مخر کر دے اب اگر اتنے پیسے لگا کر سفر کر کر حاج پر چلا گیا ہے تو کچھ ایسے ارکان ہوتی ہیں جہاں پر رش بہت زیادہ ہوتا ہے ٹھکے لگتے ہیں تو حکم یہ ہوتا ہے کوئی بات نہیں مثلا خیطان کو کنکریاں مارنا رش بہت زیادہ ہوتا ہے کہتے ہیں کوئی بات نہیں حکم ہے جو جا رہا ہے اس کو دے دے وہ اپنی بھی مار کیا گا تیریاں بھی مارے گا اس کی بھی عدا ہو جائیں گی تیری بھی عدا ہو جائیں گی تو جان بتا تیری جانت کیلتی ہے تو اپنی جانت کا تحفظ کر اب دیکھئے گا میں نے بیس کو کمپلین کر دیا ہر جگہ پر اللہ نے عبادت کو مؤخر کر دیا تیری جانت کو مقدم رکھا تیری جانت کو عظیم رکھا اللہ نے کہا کوئی بات نہیں جب بھی عبادت کی باری آئے تو اللہ نے کہا کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں عبادت کو مؤخر کر دے عبادت کو مؤخر کر دے اپنی جانت بچا لیکن جب بات آئی آمنا کلال کی جب بات آئی امام الانبیاء کی جب بات آئی تاجدار خطب ربوت کی تو اللہ نے پیغام دے دیا اے مرد مومن دری ایک جان نہیں ہزار نہیں کروڑ جانے بھی ہو میرے یار کے نام پر قربان کر دینا میرے یار کی ناموس پر آنچہ نہیں آنچہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہر جگہ پر اللہ نے عبادت کو مقدم رکھا جب باری آئی اللہ نے کہا مقابعات چھوڑ دے اپنی جان بچا جب یار کی باری آئی تو اللہ نے کہا تری جان اتنی قیمتی نہیں جتنی قیمتی میرے یار کی ناموس ہے مر جانا کٹ جانا لیکن میری یار کی آنچ پر عزت پر آنچ نہ تائی تارے خطب نبوت زندہ بات زندہ بات زندہ بات اے تا خطب نبوت ہو مسئلہ جنے دیرکنے نونا سمجھو بندہ مسلمان ہی نہیں ہوں تائی تارے خطب نبوت اے ساڑا کینی ڈیڑھ کھلوئے ہی بڑے نعرے لاننے ہیں اے تا او کینی ڈیڑھ جیسے بغیر بندہ مسلمان ہی نہیں ہوں تائی تارے خطب نبوت زندہ بات تائی تارے خطب نبوت زندہ بات تائی تارے خطب نبوت زندہ بات ماشا اب اب اسی بکار آپ نے دیکھا اللہ نے ہر جگہ پر ہر مقام پر انسان کی جان کا تحفظ دیا لیکن جب بھاری آئی اللہ نے کہا تیری جان جتنی قیمتی نہیں جتنی قیمتی میرے یار کی ناموس ہے آپ تاریخ کا متعلیہ کر کے دیکھ لیں تاجدار صداعہ سے شروع ہو جائیں اور ملک ممتاز حسین قادری تک خدا کی عزت کی قسم نبی کی ہر غلام نے اپنی جان کا نہیں سوچا اپنی جان کا خیال نہیں رکھا جتنا خیال حضور کی ناموس کا رکھا ہے جنگے بدر میں تاجدار صداعہ حضرت ابو بکر صدیق ردی اللہ تعالی عنہ آپ حضور کی طرف سے لڑ رہے تھے آپ کا بیٹا کافروں کی طرف تھا بعد میں وہ سہابی بن گئے جب بیٹھے نا مدینے میں باپ بیٹا مل کر توجہ کیجئے گا باپ بیٹا مل کر جب بیٹھے تو بیٹا کہتا ہے بابا آپ کو وہ لمحہ یاد ہے وہ وقت یاد کیجئے کون سا وقت یاد کرانا چاہتا ہے بابا وہ وقت یاد کیلئے جنگے بدر میں آپ حضور کی طرف سے تھے میں کافروں کی طرف سے تھا اور آپ میری تلوار کے سائے میں کہیں مرتبہ آئے میں نے آپ کو باپ سمجھ کر چھوڑ دیا اب تاجدار صداعہ کا بیان سنیے آپ نے کہا بیٹا تو نے تو مجھے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا خدا کی عزت کی قسام اگر تو میری تلوار کے سائے میں ایک بار بھی آ جاتا میں بیٹا نہ سمجھتا میں تیرے تکڑے تکڑے کر کے حضور کے قدموں میں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عزمت شان ستی کے اکبر زندہ بات زندہ بات سنی او ناز کرو باقی قلب بات اگر سائے عزمت شان ستی کے اکبر عزمت شان ستی کے اکبر صداعہ آپ نے پیغام دے دیا آپ نے کہا حضور کی عزیز پاک ہے حضور نے فرمایا تب تک بندہ مومن نہیں ہو سکتا حضور کیسے مومن بنا جائے حضور نے فرمایا مومن وہ ہے جو مجھ کو اپنے مال جان عال اولاد ہر چیز سے پڑھ کر جو بندہ مجھ سے محبت رکھ مومن نہیں ہو سکتا تاہیدار صداقت نے پیغام دیا فرمایا بیٹا میں یہ نہ دیکھتا کہ تم میرا بیٹا ہے میرا نور نظر ہے میں محمد کا حسطاق سمجھ کر تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا حسطاق رسول کی ایک سزا سرطن سے جدا سرطن سے جدا حسطاق رسول کی ایک سزا سرطن سے جدا حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالی انہا عورت ہیں گھر سے نکلی سکے بیٹوں کو چوک میں مار پڑ رہی ہے پوچھا ان کو کیوں مارتے ہو کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے کسی سے بہیرتی کی ہے کہا نہیں نائزت پہ ہاتھ ڈالا ہے یہ محمد کی ناموس پہ رہ دیتے ہیں حضور کا کلمہ پڑتے ہیں آپ نے کہا ان کے تکلے تکلے کر دو اگر ان تکلوں میں سے بھی محمد کے کلمے کی عواز نہ آئے میرا بیٹا نہ کہنا پھر تاریخ نے دیکھا پھر تاریخ نے دیکھا ان کی دائیں گانگ پر ایک اوٹ پان دیا گیا دائیں گانگ پر دوسرا ہم ان کو دڑا دیں گے فرمایت جان جاتی ہے تو تری جائے محمد کا دیا ایمان نہ جائے انہوں نے اوٹ کو دڑا یا جسم کے دو ٹکڑے ہو گئے پھر بھی حضور کی ناموس پر پہر دے دیا بلال حبشی کو مار مار کے تھک گئے اتنا بڑا پتھر اس کے سینے پر دیا کہا بلال سنا فرمایا کیا کلمہ سنا مصطفیٰ کا پریشان ہوگے کہ بلال کے اتنے ظلم کرنے کے بعد وہ کیا چیز ہے کہ مار پرداشت کرتا ہے مصطفیٰ کا کلمہ نہیں چھوڑ سکتے ہو ہر حضور کے غلام نے عباب عزی بکر اپنی جان کا تحفظ نہیں کیا اپنی جان کو داؤ پر لگا کر اپنی جان کا خیال نہ رکھتے ہوئے حضور کی نموس پر پہرہ دے دیا غازی عبدال قیوم کی بات کر میں اجازت چاہتا ہوں شاہ صاحب غازی عبدال قیوم تخت ہزارے کا رہنے والا اپنی ماں کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اپنی جوان نے کس کام کی جو حضور کی نموس پہرہ نہ دے سکے جو حضور کی نموس کے لیے کام نہ سکے وہ جوان تھا اپنی ماں کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہتا ہے ماں کی کراچی کے اندر ایک لانتی نے ایک بغیرت نے میرے حضور کی نموس پہ داکہ ڈالا ہے ماں تیرا کیا خیال ہے ماں کہتی ہے بیٹا میں تجھے اپنی زندگی کے حق معاف کر دوں گی جا آقا کی نموس پہ خرمان ہو سلحان اللہ سلحان اللہ اللہ تخت دا ہزارے سے چلا کراچی میں گیا اور اس نے پوچھا کہ وہ میں خیرت وطلہ کہا ہے جس نے میرے حضور کی بارگاہ میں خستاخی کی ہے انہوں نے کہا اس کا گھر فلا جگہ پر ہے گیا اور اس کو سویا تھا اس کو سوئے پر نہیں مارا اس کو جگائے اٹھ محمد عربی تر غلام اس کو جگا کر اس کے سینے پر کھنجر مارا دو ٹکڑے کر دیئے عدالت میں پرچہ گیا انگریزوں کی حکومت تھی انگریز کہتے ہیں تو نے ہمارے لیڈر کو ہمارے بندوں کو کیوں مارا تو وہ ہاں پر اس کے لیڈر کی تصویر لگی تھی ڈاکٹر غازی عبدالقیوم نے بڑا خصور جواب دیا کہا جج صاحب یہ پیچر کس کی ہے یہ فوٹو کس کی ہے وہ کہنے لگا یہ ہمارے راہ پر رانو مان کی ہے کہا اگر میں اس کو اتار کر سمین پر پھینک دو تو کیا کروگے تو وہ کہنے لگا جج ہماری دفعہ بنی ہے ہم مستان دفعہ کے تمہیں سزا دیں گے کہا تمہاری دفعہ میں سزا ہے جو ہمارے مصطفیٰ کی شان میں غستاخی کرتا ہے اس کی سزا موت بے شک بے شک تم تو اس کو دفعہ لگاؤ گے نا جو ہمارے مصطفیٰ کی ہمارے رہبر کی ہمارے لیڈر کی ہمارے ایمان کی غستاخی کرے گا ہم اس کی سزا سیر موت آخری بات صبح دس بج حضور پیر سیحال لجپال نے تعفض ختم نبوت کے حوالے سے تو بھی کارٹ میں ایک ختم نبوت کانفرنس کا انکار کیا ہے جس میں میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ خود بھی آئیں اور اپنے دوستوں کو ساتھ لائیں ان لوگوں کو ان مرزئیوں کو ان لانکیوں کو پتا چل جائے غیرت مسلم زندہ ہے غصط محمد کو پتا چل جائے کہ غیرت مسلم زندہ ہے ان کے نام پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے اللہ ہمیں حضور کی غلامی نسل فرمائے حضور زندہ سبتا کی مالی نیم بلا ماشی